اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آج ہم صورت اللقمان کریں گے تفسیر آیہ نمبر 1 سے 19 تک یہ 21 پارے میں ہے 21 جز میں ہے نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اختتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم آمین اب یہاں پر ہم صورت اللقمان پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی ہے یہ مدنی یہ مکی صورت ہے اور مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے مکی ہجرت سے پہلے ہے اور مدنی ہجرت کے بعد ہے تو یہ چیز ہم جاننی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ مکی صورت ہے اور یہاں پر middle of the mckan era میں جب یہ reveal ہوئی یہ نازل ہوئی اور صورت صاف فات کے بعد اور یہاں پر main چیز جو بیان کی گئی تھی حکیم لخمان کے بارے میں جو وہ famous تھے اپنے حکمت کے لیے wisdom جو ہم کہتے ہیں نا حکمت کے لیے یہ Arabs میں سے تھے اور ان کی جو advice تھی اپنے بیٹے کے لیے یہ خوران میں بتایا گیا اور یہاں پر یہ بات کیوں بتائی جاری کیونکہ مشرقی نے مکہ کو بتایا جارہا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہارے میں سے ہی تھا نا جو Arab میں سے ہی تھے حکیم لخمان کیا ان کی بھی بات نہیں سنتے کیونکہ یہ بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے اور یہاں پر اکثر مکی صورتیں حرف مقتات سے شروع ہوتی حرف مقتات کیا ہے جیسا کہ الف لام میم یہاں پر ہے نا تو اس کو ہم حرف مقتات کہتے ہیں اور یہ اس کا میننگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالی جانتے اور کوئی نہیں جانتا اور یہاں پر بھی حرف مقتات سے شروع ہوتا ہے الف لام میم اور اکثر بار حرف مقتات کے بعد کتاب کی بات ہوتی قرآن کی بات اکثریت ہمیشہ نہیں اور پھر یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو الفاظ ہے یہ موجزے کے الفاظ ہے حرف مقتات جیسے میں نے پہلے بھی بتایا صرف اور صرف اللہ تعالی ہی اس کے معینے جانتے ہیں تو حکیم لخمان کے بارے میں اس میں آئیں گا الف لام میم تل کا آیت القتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب ہے حکمت والی تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں تو یہاں پر تل کا آیت القتاب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے سنگلر ہے واحد ہے موننس ہے اور یہ اسمہ اشارہ ہے میں جیسے کہتی ہوں آپ سنتے جائیں اگر بات نہیں بھی سمجھ میں بار بار دہنانے سے یہ جو بھی میں grammar use کر رہی ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ ہم تھوڑی سی grammar use کریں گے تاکہ اس سے آپ کو نوہا ہو جائے کہ ہم کس بارے میں بات کریں تو یہاں پر تل کا اسمہ اشارہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ یہ آیتیں اور یہ آیتیں کس کی بات کر رہے ہیں کتاب کی اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمت والی تو یہ ذل حکمہ ہے اور یہ کیا ہے محکمات آیتیں ہیں اور ذل حکمہ کیا ہے جس میں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ کتنا وہ حکمت والا ہے اور کتنا وہ حکیم ہے اور یہاں پر جو بات آتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے یہ پھر آیتیں کس طرح ہے حدن ورحمت للمحسینین یہ حدن ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسینین محسینوں کے لیے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی آیت نمبر تین میں بتا رہے ہیں جو نیکو کاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو ہدایت جب بتا رہے ہیں تو ہدایت آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے ہدایت کیا ہے یہ گائیڈنس ہے ہدایت کا راستہ ہے ہدایت ہے یہ تو اب یہ ایسا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا آپ کا جو بھی ڈیسٹینیشن ہے اس کو پہنچانے والا ہے اور پھر یہ بلکل صحیح راستہ پہنچائیں گا جیسے ہم جی پی ایس میں کوئی چیز ڈالتے تو وہ کس طرح گائیڈ لائنس رہتے تو یہاں پر بلکل صحیح اور سیدھا راستہ اللہ تعالی اور وہ ایسا راستہ ہے جس پہ رحمت بھی ہے اور یہ کون ہے للمحسینین یہ محسین ہے اب محسینین بھی آپ سمجھنا چاہیے کون ہے محسینین جو احسان کرنے والے تو یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت بھی ہے اور محسینین ہیں اور ان کے پاس کیا چیزیں دو چیزیں ہیں ہدایت ہے اور کیا ہے رحمت ہے رحمت کیا ہے علم نافع ہے عمل سالح ہے جو قرآن کے ذریعے ہم کو ملتا ہے علم نافع اور عمل سالح اور جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہم سیکھ رہے ہیں ہدایت اور رحمت اور یہاں پر جب محسینین کی بات ہو رہی تو یہ ایسا احسان کرتے ہیں جو خوبصورت احسان مطلب جب یہ اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے تو محسین وہ ہے جو وہ بڑھ کے دیتا ہے ایون بندوں کے ساتھ بھی وہ اچھا کرتے ہیں اب اس کے بعد اور کیا ان کے اندر صفات ہے آیت نمبر چار دیکھیں اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور یہ لوگ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں تو اب یہاں پر نماز خائم کرنا جو ہم بولتے ہیں نماز اسٹیبلش کرو خائم کرو تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں یہ لوگ نماز خائم کرتے ہیں مطلب صحیح ٹائم پہ پڑھنا قرآن اور سنت کے طریقے سے پڑھنا پاکی کا خیال رکھنا کپڑے بھی پاک دل بھی صاف پاک اور جیسے میں نے بتایا وقت پہ اور صحیح طریقے سے ادا کرنا اور جب مریں گے پہلا سوال جو ہوں گا وہ نماز کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد ویوتورنز زکاة اور وہ زکاة عطا کرتے ہیں اب دیکھئے ایک حق جو نماز کا بتائیں وہ ہے اللہ کا حق ہے زکاة بھی اللہ کا حق ہے لیکن میں آپ کو اس کا ڈسٹنگوش بتاؤں گی کہ جب ہم نماز خائم کر رہے ہیں اللہ کے لئے نماز پڑھیں اور یہ آخرت میں بھی کاؤنٹ ہوں گی لیکن جو زکاة دے رہے ہیں اس میں بندوں کی ہیلپ ہو رہی نا جسے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں جب ہم زکاة نکالتے وہ غریبوں کی مدد ہو جاتی اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور دیکھئے جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں دوسرے آیتیں بھی آئیں گے جو قرآن میں سے ہی ریفرنسز آئیں گے سورة المومنون کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے کیا انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے ایسے ہی ان کو بنا دیا ہے نہیں ان کو ان کا بنانے کا تخلیب کا مقصد کچھ اور ہے اور پھر اللہ تعالی بتا رہے ہیں سورة سعید آیت نمبر 46 میں ان کو اللہ تعالی نے پسند کیا ہے چوز کیا ہے اور ان کے اندر کیا quality ہے ذکر کرنے کی تو یہاں پر جو ہم ریفرنسز دیکھ رہے ہیں آیتوں میں سے ہی قرآن کے آیتوں میں سے ہی ہم دیکھیں گے اب آگے کیا ہے اور یہی لوگ ہے جو ہدایت پھر ہے اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں ہم المفلی ہون یہاں پر اللہ تعالی بار بار ایمفیسس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہی تو لوگ ہے جو فلا پانے والے ہیں تو وہ پہلے کیا تھا آپ دیکھئے ایسا تسلسل چلتا ہوا آرہا کہ نماز قائم کرے زکاة دیے اور یہ آخرت پر یقین کرے اور آخرت پر یقین کرنا کیا ہے یہ دنیا میں اچھا کر کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر یہاں نہیں مل رہا اچھے کا صلح اچھا تو وہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے اور پھر اللہ حدہ مر رب بھیم یہ لوگ ہدایت پہ رہے اپنے رب کی طرف سے آپ دیکھیں اپنے رب کی طرف سے تو ہمیں جو ہدایت ملی اہدن السرات مستقیم کی یہ اللہ کے طرف سے تو اس میں ہم اپنی بڑائی بیاننے کرنا ہے یہ اللہ کے طرف سے ہے تو آپ کچھ ہو جائیں مر رب بھیم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُن اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اب فلا کا مطلب آپ تھوڑا سمجھنا پڑیں گا فلا جو ہے نا کسان کو کہتے ہیں جو کسان کیا کرتا ہے ایک سیڈ ڈالتا ایک پھر پودا لگتا پھر وہ پورا ہارویسٹنگ ہوتی کس طرح وہ کراپس کٹ کرتا اور کس طرح پھر وہ سارا آپ سمجھے کہ گندوم ہے یا چاہل ہے کس طرح وہ پروٹیک کر کے رکھتا ہر وقت اس کی یہی رہتی کہ کوئی کیڑ نہ لگ جائے کوئی کچھ برباد نہ ہو جائے تو ایون دو لاسٹ مومنٹ تک جب تک کہ کراپس کٹ نہیں جاتے تو اسی طرح مفلی ہون فلا پانے والا کون ہے جو ایمان کا سیڈ آپ کے دل میں گیا جو ایمان کا بینج ہے آپ کے دل میں آپ اس کو ہر چیز سے پروٹیک کر رہے ہیں غیبت، بغض، شرک، حسد ایمان کا صحیح عقیدہ، ایمان سب آپ کا منحج صحیح اور یہ سارے برے چیزوں سے بھی آپ بچے ہوئے ہیں تو آپ فلا پانے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَائِرِ عِلْمِ وَيَتَّقِزَهَا حُزْوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَ آیت نمبر چھے یہ بہت اہم ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے مطلب کچھ لوگ ہے مَنْ يَشْتَرِي يَشْتَرِي شَرَعْ يَشْرِي سے بیچنا یا خریدنا یا کوئی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسچینج کرنا وہ لوگ ایکسچینج کرتے ہیں بیچنا یا خریدنا لَحْو الْحَدِيثِ لَحْو الْحَدِيثِ کیا ہے لَحْو الْحَدِيثِ بِلکل نہ بے مائنے بات کو کہتے ہیں حدیث مطلب کوئی بات اور لَحْو کیا ہے بلکل بے مائنے جس کا کوئی کام نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا لَحْو کی بات سمجھاؤں گی جیسا کہ کوئی چیز ڈسٹریکشن ہونا کوئی چیز میں آپ بھٹک جانا مطلب ایسی کوئی چیز آپ سمجھئے کہ آپ کا نماز کا ٹائم ہے آپ نماز کا ٹائم چھوڑ دے کہ آپ غیر غلط چیزوں میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا ٹائم تو جا رہا لیکن اصل جو کام کرنا تھا اس سے رک گیا اور لائب کیا ہے لائب بھی کھیل تماشا ہے وہ بھی اس سے کوئی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر لحول حدیث ہے تو آپ اپنا اس میں بات چیت بھی ہو سکتی یا آپ ایکشن جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا اب جیسا فر اگزامپل میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ آپ ایسی من گھڑک باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات ہو سکتی یا نہیں تو ایسے کوئی شیر اشار پیش کر رہے ہیں جو بولنے میں بھی بھدے ہے اور جس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اور اس طرح اور یا ایسے آپ بات چیت کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں خود بھی بھٹک رہے ہیں اور کافی ٹائم اس میں سپینڈ کر رہے ہیں یا آپ کوئی گیم دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ہوتی اب گھنٹوں گھنٹوں اس میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو اب یہاں پر جب لہول حدیث کی بات ہو رہی تو یہاں پر ہم تھوڑے چیزیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزوں میں ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہ کوئی بھی چیز ہوتی پرسن ٹو پرسن ویری ہو سکتا اور سپیشلی آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں بے مائنے کوئی بات کرنا بے مائنے کوئی چیز کرنا بے مائنے کوئی عمل کرنا جس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس میں نیکی میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کے لئے کیا ہے جب یہ یشتری لہول حدیث لیو دلہ ان سبیل اللہ وہ لہول حدیث سے کیا ہو رہا جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک جانے دیکھئے لیو دلالت سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ان سبیل اللہ بھی غیری علم بغیر علم کے بغیر علم کے وہ بھٹک گئے وَيَتَّقِزَاحَ حُزْوَا اور یہ جو ہے نا مذاق اڑا رہے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٍ مُحِين اور ان کے لئے بہت رسوہ کرنے والا مُحِين زلیل کرنے والا عذاب ہے آیت نمبر چھے میں تو آیت نمبر چھے میں کیا بول رہے ہیں اور بعض لوگ بے ہدا اور بے مقصد کتابیں خریدتے خدا کے راستے سے گمرا کرتے اور انہیں مذاق اڑاتے اور یہی لوگ ہیں جس کے لئے زلت کرنے والا عذاب ہوگا کیوں زلت کرنے والا کیونکہ نہ کہ خود بھٹک رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں بغیری علم بغیر علم کے اب آپ دیکھئے ایک کوئی انسان ہوتا کہ وہ علم کے ساتھ بھٹکاتا وہ تو اور برا ہے لیکن یہ بغیر علم کے بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو روک رہے ہیں تو یہاں پر لحول حدیث ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسا ہر کوئی اپنا اپنا بیان کرے حسن بسری کہتے کہ کل ما شکلا مطلب عبادہ everything مطلب جو بھی چیز ہے آپ کو عبادت سے روکے وہ سب لحول حدیث ہے تو ایسی کوئی چیز جس سے آپ بالکل آپ اسی میں کیاریڈ اوے ہو جارے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بائی گرانڈ ہے جو آیت نمبر چھے ہے ایک بندہ تھا وہ نادر بن الحارس کر کے اور وہ فارسی تھا مطلب پرزین سے وہ آیا تھا اور وہ کیا کرا تھا کہ وہاں سے گانے والے عورت بجانے والے اور خصے کہانیاں لے کے آیا تھا اور اس کی ایک ہی مقصد رہتی تھی کہ کسی طرح لوگوں کو یہ باتوں میں الجھا دوں تاکہ وہ خوران اور سنت سے دور ہو جائے تو یہ رستم کے کہانیاں یا من گھڑک کہانیاں ایسے ایسے کہانیاں سناتا تھا کہ لوگ اس کے باتوں میں کیاری ڈوے ہوتے اور اس کی باتیں سننے لگتے تو اس کا مقصد کیا تھا لوگوں کو خوران اور حدیث سے رکنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے بھی رکنا تو یہ ایک طریقہ تھا تو یہاں پر سورة الفسیلت آیت نمبر چھتبیس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جب یہ لوگ خوران سنتے ہیں تو دوسرے لوگ آوازیں کرتے تاکہ خوران سے بھٹکا دے خوران نہ سننے دے تو یہی طریقہ تھا یہاں پر بھی کہ یہ خوران سے بھٹکانے کے لیے اس طرح سے وہ کوشش کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بل رہے کہ لِيُدِ اللَّا انصبیلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّقِزَ حُزْوَ اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِين تو ان کے لیے رُسْوَاکُنْ والا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا اور جب آیتیں سنائی جاتی ہیں یا پڑی جاتی تُتْلَا کیا ہے تِلَاوَا سے وَاللَّا مُسْتَقْب مُسْتَقْبِرَ اب یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کَانَ لَمْ يَسْمَعَا اور ایسا جیسا کہ ان کے کانوں میں سننے نہیں آئے کیوں فِي اُزُنِهِ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ان کو خوش خبری دے دو عذابن علیم بہت ہی تکلیف دے عذاب کا تو آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اکڑ کر مو پھیر لیتے ہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسا کہ اس کے کانوں میں سگل ہے تو اس سے دردناک عذاب کی خوش خبری دے دو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں دردناک عذاب کی خوش خبری کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اینگری ہے بہت غصے میں ہے اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانوں میں گراہن ہے یا سخیل ہے تو یہ یہ جو وقرہ ہے نا سخیل کے لیے آتا کوئی چیز آپ کے کانوں میں ہیوینیس ہے تو آپ کے کانوں سے ٹکرا کے وہ بات اندر نہیں جاری اور وہ آپ کو سنے نہیں آری آپ سمجھ رہے ہیں نا کانوں سے ٹکرا کے وہ نکل جاری آپ کے کانوں کے اندر نہیں جاری یسماہ کانا فی ازو نہیں وقرہ فبشر بے عذابن علیم جب کوئی انسان پہلے تو بات کیا ہے واللہ اور آیتوں سے مو مونا یہ فیزیکلی بھی مو مونا ہے اور از والا کمپلیٹلی سننا بھی نہیں ہے نہ عمل کرنا ہے اور مستقبیرن کیا ہے تکبر کرنا کانا لم یسماہ کانا فی ازو نہیں وقرہ نہ کہ تکبر کرنا مو مونا on top of that کان سے سننا بھی نہیں دونوں کان ازو نہیں ہی دو کانوں کی بات ہوئی وقرہ اور ان کے کانوں میں بالکل جیسا کوئی چیز سننیاری تو ان کے لئے عذابن علیم ہے اور سورة الفسیلت آیت نمبر 44 میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے اصل تو قرآن کیا ہے شفا ہے اور ہدایت ہے کس کے لئے مومنوں کے لئے لیکن جو لوگ ان کے لئے کانوں میں ان کے لئے سنائی نہیں دنگا وہ دیف ہے ان کے کان میں نہیں سنائی دے گا اور یہ بہو وہ سورة الفسیلت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کرتے ہیں کوئی انسان ہدایت نہیں لینا چاہتا اب دیکھیں کانوں کا استعمال کرنا ہے قرآن سننے پڑنے عمل کرنے اگر کوئی انسان کانوں کا استعمال کر رہا لحو الحدیث کے لئے گانے بجانے اپنے نفس پہ چلنے کے لئے اور گانے بجانے کا میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں آپ گانا بجا سکتے ہیں سن سکتے ہیں نہیں جبکہ منہ کیا گیا یہ گانے یا یہ جو میوزک انسٹرومنٹس ہیں اس سے آپ پہ کیا ہوتا آپ کے نفس پہ یہ چیز بھاری ہوتی تو آپ جب قرآن اور سنت پھر آپ اس سے دور ہو جاتے جو لحو الحدیث ہے لیکن آپ جب قرآن سنتے اور بار بار حدیثیں سنتے تو آپ کا دل نرم ہوتا اور اس سے کیا ہوتا ہی شفا اور ہدایت ان کو ملتی لیکن اگر جو نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے کانوں میں مسئلہ ہے سن بھی نہیں سکتے سورة الاسرہ آیت نمبر 82 میں بھی اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لئے لیکن جو سننا نہیں چاہتے ان کے لئے کمپلیٹ خسارہ ہے تو جیسے میں نے بتایا جو لوگ نہیں سننا چاہ رہے ہیں ان کے لئے صرف خسارہ ہی خسارہ ہے اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 سے اور اللہ تعالیٰ فرمارہیں بے شک وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لئے جنات ہے ایک جنات نے جنات باغات ہے اور نعیم بہت ہی نعمتوں والی جنات تو آیت نمبر 8 میں کیا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے لئے نعمتوں کے باغات ہوں گے تو اس کے لئے عمل کرنا ہوں گا اور نعمتوں کے باغ ہوں گے on top of that پھر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہی وہ ہمیشہ اس میں خالی دینا فیہ وعد اللہ حق وہوالعزیز الحکیم یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے حق مطلب یہ ہونے والا ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے وہوالعزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ کے دو صفت آئے وہ ہے عزیز اور حکیم عزیز کیا ہے بہت ہی زبردست اور حکیم کیا ہے خوب حکمت والا تو اللہ تعالیٰ حکمت سے بھرپورے اللہ تعالیٰ کو معلومے کب پونسی چیز کیا کرنا اور عزیز بہت زبردست ہے عزیز چاہے تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم کو پکڑ لے لیکن اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے وہ ہم کو ڈھیل دے رہا ہے اور حکمت والا ہے خوب حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو دو صفت ہے کہ دیکھو جو میرا وعدہ ہے میں سچا کرنے والا ہوں تم لوگ ایمان لاکے عمل صالح کریں گے تو جنات النعیم میں ہوں گے تم لوگ اور وہ وعد اللہ حق وہوالعزیز الحکیم اب یہاں پر پھر موضوع کیا چینج ہو رہا ہے قَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَ فِي الْأَرْدِ رَوَاسِعَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ الدَّابَّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ اب آیت نمبر ہم دس میں دیکھتے ہیں اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسے کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دئے تاکہ تم زمین تم کو لے کر ڈاما ڈول نہ ہو تو یہاں پر جو اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے مطلب بغیر پلر کے اب آپ آسمان کو دیکھئے کہیں کوئی پلر ہے لیکن مفسر اس میں دو رائے دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یا تو پلر ہے ہم کو نظر نہیں آرہا یا تو پلر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلق السماوات بغیر آمدین آمدین کیا ہے جو پلرس ہیں نا تراؤ نہا تراؤ راہ سے ہے دیکھو وَأَلْخَفِلْأَرْدِ اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آسمانوں میں دیکھو آسمان کے نیچے کوئی پلرس نہیں ہے جب آپ کوئی بھی گھر میں آپ جاؤنا پلرس پر پورا سٹرکچر ٹھہرے با رہتا تو ویسی ہی سکائی ہمارا ٹھہرے واہ ہے آسمان ٹھہرے واہ ہے لیکن کوئی پلر نہیں نظر آئے وَأَلْخَفِلْأَرْدِ رَوَاسِيَا اور تم نظر دیکھو کہ کس طرح زمین ہے پھیلی ہوئی رواسیہ اور اس پہ ماؤنٹینز ہے پہاڑ ہے رواسیہ راسیہ کی جماع ہے تو رواسیہ بہت سے پہاڑ ہے اَنْتَمِيدَ بِكُمْ بَسَّفِيحَا اور کیا ہے اس کو کس طرح جیسا پہاڑ کیسے معلوم جیسے کیلے ڈالتے تو کس طرح کوئی چیز ہم سٹیبل رکھنا چاہتے تو کیا کہتے کیلہ مارتے اور وہ کیا ہو جاتا چھپک جاتا تو اسی طرح یہ پہاڑ اسی طرح ہے زمین کو کیا کرے کیلوں کی طرح ہے اور وہ زمین بلکل ٹھہری بھی ہے اب آپ جب چلتے یا گاڑی چلاتے کیا زمین ادھر سے ادھر کوئی ہیل رہی نہیں اور پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں فیحہ بسہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ زمین بلکل کوئی بورا بورا ہو جاری یا سکیٹرڈ ہو جاری ایسا کچھ نہیں ہے یا ہیلری کیا زمین وہ تو ارد کوئی کا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا لیکن نہیں ہیلری فیحہ وکلی دابا اور بتا رہے ہیں کہ ہر رینگنے والا جو انسیکٹ رہتا رینگنے والے جو کرالنگ کریچرز رہتے تو وہ سارے کرالنگ کریچرز جو انسیکٹ سے کس طرح جو آپ دیکھیں ہوں گے نا بہت سارے پیر رہتے جو کھیڑوں کو یا that's the thing I am talking about جو کھیڑے رہتے نا بہت سارے پیروں والے ان کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگ ہے وہ بھی چل رہے پھر رہے ہیں اور کس طرح بارش بھیجے اللہ تعالیٰ آسمان سے آسمان سے بارش بھیجے اس لیے oceans ہے rivers ہے یہ سب کہاں سے آیا پانی اور زمین میں بھی کہاں سے جا رہا پانی آسمان سے آمین سمائی اور آسمان سے پانیا فَأَمْبَدْنَا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے نَبَاتَاتُ اُقَائِ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ كَرِيم اور نَبَاتَات کیا ہے ہر خسم کے زوج کیا ہے اس میں جوڑا بھی ہے اور خسم خسم کے ہے اور کریم کیا ہے بہت ہی امدہ بہت ہی اچھے بہت ہی ہائی کلاس زبردست اور کریم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہے تو اب یہاں پر جو نَبَاتَاتُ گَائِنَا چاہے فروٹس ہے ویجٹیبلز ہے کوئی بھی چیز ہے آپ دیکھیں ایک تو اس میں کیا ہے فِيهَا کُلِّ زَوْجِنْ مطلب اس کے جو نَا وَرَائِٹِی ہے اب آپ فَرْ اِقْزَمْپل انگور لے لیجئے انگور میں کتنی وَرَائِٹِی ہے گرین ہے بلاک ہے گرین میں بھی چھوٹے ہیں بڑے ہیں سیڈلیس ہیں سیڈ کے ساتھ ہیں ایسے ہی اور پھر کیا ہے زَوْجِنْ کریم کیا ہے وہ کھائے تو دیلیشیز بھی ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھے ہے بہت امدہ ہے اس کی قوالٹی بھی بہت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اچھا اور زَوْجِن میں کیا ہے جوڑے جوڑے بھی ہے جیسا کہ انگور ہے کالے بھی ہے گرین بھی ہے ویسیج کیا ہے الگ بھی ہے الگ خسم کے بھی ہے دوسرے ورائٹیز بھی ہے تو یہاں پر اب جیسا کہ دوسرے فروڈز بھی ہے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جوڑوں میں بنائیں اور کس طرح الگ الگ خسم کے بنائیں تاکہ ہم کھائیں اور ساری چیز کیا پر ڈیپنڈ ہے پانی پر بلکل اور پھر اب یہاں پر آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ دیکھو آیت نمبر گیارہ میں بل رہے ہیں کہ یہ سارے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسے تم نے دیکھا اور زمین کو پہاڑ بنا کر رکھ دیا اور پھر تاکہ زمین تم کو لے کر ڈامہ ڈولنا ہو اور میں نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے دیکھیں جیسے میں بتائی نہیں نا کرالنگ ریچز اور ہم نے آسمان سے پانی پرسا ہے پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائی یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سیوائے جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مقتلہ ہے تو اللہ تعالی یہاں پر نیکس آیت میں بتا رہے ہیں آیت نمبر گیارہ میں یہ سارے چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں اگر کوئی کہہ رہے کہ کوئی اور ہے تو وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ لوگ گمراہی میں ہیں اس لیے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور ہی نہیں تو اس لیے وہ لوگ گمراہی میں ہیں اور اب یہاں سے آیت نمبر بارہ سے حکیم لقمان کا قصہ شروع تھا حکیم لقمان یہ حکمت کے لیے بہت زیادہ فیمس تھے ایراب فیملی کے تھے بہت ہی حکمت والے بہت وائز انسان تھے اور کچھ لوگ بولتے کہ بہت یہ نالیجبل پرسن تھے اور یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کا اخیدہ صحیح تھا اور کچھ لوگ فرماتے کہ یہ رسول اللہ سے پہلے آئے کچھ بتاتے دعوت اللہ عالم صحیح بات کیا ہے اور لیکن ایک بہت زیادہ ان کی فیمس سٹوری ہے جس میں بیان کرتے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بکرے میں دو ایسے پیز بتاؤ جو بہت زیادہ فیدے مند ہے تو انہوں نے کہا دل اور زبان اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ دو جو ایسے بتاؤ پارٹ جو نقصان دے تو انہوں نے کہا دل اور زبان تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جب فیدے مند میں بھی یہ کہا اور نقصان میں تو کہا کہ ہاں جو انسان اپنے دل اور زبان کو روک لیں تو وہ صرف اس کے لئے فیدائی فیدہ ہے اور پھر اس کے بعد حکیم لقمان کے بارے میں یہ آتا کہ انہوں وہ اپنے صحیح عقید ایمان پہ تھے اور اپنے بیٹے کو جو تاقید کیے وہ یہاں پر قرآن میں منشن کیا گیا اور وہ سچی بات کرتے تھے اور وہ ایتھوپین تھے کچھ لوگ بتاتے کہ ایتھوپین تھے مطلب دارکر سکین تھے لیکن ایک حدیث میں آتا جس میں بتاتے کہ اللہ صورتیں نہیں دیکھتا اللہ آمال دیکھتا تو آپ کبھی بھی یہ اپنی رنگت پر مچ جائیے کہ ہاں یہ دارک سکین ہے یہ لائٹ سکین ہے اس سے کوئی فرخ نہیں پڑتا کیونکہ ہمیشہ اپریشیئٹ کیا گیا ڈاکر سکین کو اور یہاں پر ایک بات بیان کروں گی کہ جو لوگ ڈاکر سکین تھے جیسا کہ حبشی بلال جو ازان دیتے تھے وہ بھی ڈاکر سکین تھے حکیم لقمان کے بارے میں آتا وہ بھی ڈاکر سکین تھے تو اللہ محبت کرتا ہمارے اب جو حکمت کی ہم بات آگے کریں گے حکمت کیا ہے صحیح بات صحیح ٹائم پہ کرنا اور صحیح چیز صحیح جگہ رکھنا اور حکمت کیا ہے فہم اور فراست اپنے ابباز بتاتے اس میں فہم اور فراست یوز کرنا اور حکمت یہ ہے کہ آپ وہ چیزوں سے رکھ جانا جو آپ کے لئے پرابلم کرے اور وہ چیزیں کرنا جو آپ کو ضروری ہے تو یہ چیز بھی اور حکمت میں سب سے امپورٹن چیز ہے شکر گزاری اس میں شکر گزاری میں پھر ہم دیکھتے ہیں اعتراف نعمت اظہار نعمت اعتراف نعمت مطلب آپ نعمتوں کا اعتراف کر کیسا کر رہے اپنے دل سے اپنے جوارے سے مطلب دل سے کیسا کر رہے اور جوارے مطلب اپنے بوڈی پارٹ سے نماز پڑھ رہے یہ چیز تو یہ کیا ہے ہم ایک ایک چیز لارہے تو اب حکیم لقمان کا جو ہم دیکھتے ہیں یہ پر سے وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اَنِشْكُرْ لِي لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِدٌ آیاء نمبر بارہ سے یہ شروع ہوتا اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو اور جو شکر کروگے تو جو اپنے ہی فیدے کے لیے کروگے اور جو ناشکری کروگے تو خود اللہ تعالیٰ بے نیاز اور خوبیوں والے ہیں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہماری شکر کی ضرورت ہم کو ہے یہ فیدہ ہم کو ہونے والا ہے تو یہاں پر فرسٹ کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اور البتہ تحید کہ ہم نے کیا عطا کیا ہے لقمان کو حکمت کلیرلی آیتوں میں بیان کر رہے ہیں کہ حکمت یہ اَنِشْكُرْ لِي وَمَاِنْ يَشْكُرْ اب یہ کہ شکر کرو اللہ کا اَنِشْكُرْ لِي کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو وَمَاِنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ اگر کوئی ناشکری کر رہے ہیں لِنَفْسِ ہی اپنے نفس کے لیے ناشکری کر رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ اگر تم کفر یہاں پر کیا ہے کفرانی نیمت بھی ہے اور کفر کیا ہے لِترلی کفر بھی ہے مطلب آپ ایمان کا انکار کر رہے ہیں یہ دو بھی چیزیں آ جائیں گے اچھا ایمان کا انکار کرنا مطلب اللہ کو ایک نائی ماننا شرک کرنا یا اللہ کو ماننا پھر آپ کا ایمان ڈگمگا جانا اور یہاں پر وَقَفَرَ یہ بھی ہے کہ آپ نیمتوں کی ناشکری کرنا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيد اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید کیا ہے پریز وَدِی دیکھیں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمد و سنہ کے لائق ہے اگر ہم بھی نہیں کریں تو بھی یہاں اتنے چرین پرین انجل صبح اللہ کی حمد و سنہ کرنے والے ہیں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَا يَعِذُهُ آیت نمبر تیرہ میں دیکھئے اور جب لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے تو پہلی نصیحت کیا ہے یہاں پر دیکھیں عقیدہ کی پہلی تعلیم دی جاری ایون مکہ میں بھی تیرہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائے عقیدہ ایمان صحیح اللہ کو ایک ماننا شرک نہ کرنا تو یہاں پر بھی کیا ہے وَإِسْقَالَ لُقْمَانَ لِأَبِيهِ ابی بنیہ سے مطلب پیار سے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَهُوَا يَعِذُهُ يَعِذُهُ کیا ہے وَاس سے ہے نصیحت کرنا ایسی نصیحت جو محبت بھی بھریوی ہو اور جو آپ کے لئے کام آنے والی ہے تو یہاں پر اپنے اولاد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز کرو تمہارے لئے بہتر ہے اور کیا نصیحت کر رہے ہیں یہاں پر فرسٹ ہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شرک مت کرو يَعِذُكُبُنَيَّا لَا تُشْرِكُبِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اچھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیا ہے آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے سب ہے پھر بول رہے ہیں کہ نہیں ہم فلاں درگاہ پہ جاتے یا فلاں آستانی پہ جاتے وہ بھی حاجت روہ مشکل کشاہ ہے نہیں صرف اور صرف اللہ ہے سارے مشکلیں سارے پریشانیاں سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے وہی معبود ہے وہ خالق مالک مدبر ہے لَا تُشْرِكُبِ اللَّهِ اور پھر اس کے بعد کیا بول رہے ہیں شرک کیا کرنا ہے ظلمن عظیم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو اب جب بول رہے ہیں اِنَّ شِرْكَ تو اب یہ بات بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب جو شرک کی بات ہو رہی کہ مشرقین مکہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے لیکن ساتھ میں بوتوں کو بھی مانتے تھے تو یہ شرک ہے تو یہ شرک نہیں کرنا ہے اور یہ ظلم کیا ہے ظلم وہ چیز کو کہتے کہ کسی کا حق نہیں دینا تو ہم یہاں پر کیا ظلم کر رہے ہیں اللہ کا حق نہیں دی رہے ہیں بنانے والا وہ ہر چیز کا مالک وہ ہم کیا کر رہیں اس کے ساتھ شرک کر رہیں وہ حق کسی اور کو دے رہیں کسی اور کو شریک کر دی رہیں تو یہ کیا ہے ظلمن عظیم یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ قبیرہ گناہوں میں سے یہ جو شرک کرنا ہے یہ قبیرہ گناہوں میں ہے اور اس دنیا میں ہی شرک کی معافی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی چاہتا کہ ہم معافی چاہیں اب آیت نمبر چودہ سے اب یہاں پر بہت ہی اچھے پیاری طریقے سے بتایا گیا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تاقید کی ہے اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا پھر اس کو دودھ پلاتی رہی دو برس تک اور حق میں حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر تجھے میری ہی پاس آنا ہے تو اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں کہ میرا حق مانو اس کے بعد ماں باپ کا حق مانو کیوں کیونکہ کیا کرے اسپیشلی یہاں پر وسائینا وسائینا کیا ہے اور ہم نے تاکہ ہم نے انسان کو یہاں پر سارے انسان کی بات ہو رہی لٹرلی یہ نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف میں یایو اللہ زینہ آمنو بی ولد ہی کیا ہے دونوں پیرنٹس کی بات ہوئی پھر اس کے بعد حملت ہو امہو حملت ہو مطلب کوئی چیز بزن اٹھانا اور جب ماں پیٹ سے ہے حملہ کیا ہے حمل سے رہنا امہو آپ کی ماں مطلب ایک کمزوری کے بعد ایک کمزوری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مطلب پریگننسی بچہ ہوا پھر بچے کو دودھ پلائے بچے کو بڑھا کرے یہ وحنن اللہ وحن ہے ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری وہ فیسالو ہو اور یہ فیسال کیا ہے پھر اس کا جو ٹائم تھا اب دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار تو کمزوری ہٹا دیئے پھر اس کے بعد فیسالو کیا ہے اور وہ جو دودھ چھوڑانے کا جو ٹائم رہتا نا فیسال کیا ہے فصل سے فیسالو ہو آمین اب آمین کیا ہے دو سال اور یہ چاند کی تاریخ سے دو سال تو فیسال فصل سے ہے کہ آپ کا بچہ دیکھیں آپ کے خریب رہتا آپ مطلب چار پانچ مرتبہ تو آپ اس کو نرس کریں گے فیٹ کریں گے دودھ پلائیں گے اب فیسالو ہو کیا ہے جب آپ اس کو دور کر رہے ہیں وہ دو سال کا ہو جا رہا تو فیسالو ہو الگ کر دی رہے ہیں دور کر دی رہے ہیں فیسالو ہو پھر آمین دو سال میں پھر اب تم کیا کرو شکر ادا کرو دونوں پیرنٹس کا تم شکر ادا کرو لیکن ماں کا اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آکے صحابی پوچھتے کہ کس کا زیادہ ہے امی کی امی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو تین بار بیان کرے والدہ کے ساتھ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو بولیں کہ ابھی کی مطلب آپ کے والد صاحب کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اچھا کرو پھر واپس تو ایلری مسیر میرے پاس واپس آنا ہے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے اب پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر تو پیرنٹس کی بات کریں تو اب یہاں پر پیرنٹس کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے ایک تو نو مہینے ماں پیٹ میں رکھے دودھ پلائے اور آپ کا خیال بھی رکھے اور اگر وہ تجھے مجبور کرنے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے جس کا تجھ کو کوئی علم نہ ہو تو ان کا حکم نہ ماننا اور دنیا کا کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا اور جو میری طرف رجوع کرے ان کا ساتھ دینا پوری طرح سے پھر تم کو میری بھی طرف لوٹنا ہے تو میں بتاؤں گا تم کیا کرتے تھے اب آیت نمبر پندرہ میں کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ان جاہدہ کا اللہ انتوشری کا بھی اگر پیرنٹس بول رہے ہیں کہ شرک کرو تو نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ایک صحابی تھے ان کی ماں بہت فورس کرتے تھے کہ میں کھانا چھوڑ دی یہ چھوڑ دی تم شرک کرو پھر بھی وہ صحابی شرک نہیں کرتے تھے بول رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو شرک نہیں کرنا ہے لیکن دنیا بھی اس میں آپ ان کا خیال رکھیں گے صحابی کس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ مطلب جب وہ تھے ایمان لائے ان کے ساتھ ٹائم گزارے تو صحبت کس کو بولتے ہیں جو وقت گزارنا تو وہ صحابی مطلب دو پیرنٹس کے ساتھ still you have to spend time آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارو فی دنیا دنیا میں مطلب ایون دو لوگ شرک کر رہے ہیں شرک کے ہر تک تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن دنیا میں ان کا ساتھ دو معروفہ فی دنیا معروفہ اور یہاں پر صحابی بوہما کیوں آیا کہ تاکہ تم ان کو کیمپینینشپ دو ان کا ساتھ دو ان کا خیال رکھو that's what it means اب یہ نہیں ہے کہ دیکھو میرے پیرنٹس تو شرک کرتے پبلیسائز کرو بھئی ان کی اصلاح کرو اور دعا کرو فَاتَّبِهِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بِئِ الٰہِ سُمَّا إِلَيِّ مَرْجِرْكُمْ فَأُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو اب آیت نمبر فَاپندرہ میں پھر سے اچھی طرح سمجھئے اور اگر وہ تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کو تو تجھ کو علم نہیں تو نہ کرے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے لیکن دنیا کے کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا ہے اور جو میری طرف رجوع کرے ان کا ساتھ دینا ہے مطلب جو اللہ کی اطاعت کر رہے رجوع کر رہے وہ ساتھ دینا ہے پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے میں بتاؤں گا تم کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بیما کن تم تعمل تم جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پھر اب آگے دیکھیں اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں مخفی ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو بھی لالے گا بلا شبہ اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے آیت نمبر سولہ میں یا بنیہ پھر وہی پیار والی محبت والی بات کتنا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیار چھوٹے رائے کے برابر بھی کوئی چیز اگر چھپا دیے چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو یا پہاڑ میں ہو اللہ تعالیٰ وہ اس کا جانتا ہے مطلب ہم چھوٹا سا عمل کریں غلط عمل کریں کوئی بیک پائٹنگ قیبت جغلی حسد کینا کپٹ کوئی غلط کام اللہ سے کچھ چیز چھپے بھی کوئی مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا وہ دیکھ لیتا ہے اور کیا ہے ان اللہ لطیف القبیر لطیف کیا ہے بلکل بارک بین اور قبیر کیا ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے چاہے چھوٹی سی مائنی اور سوئی کے اتنی چیز ہو یا بڑی ہیوٹ چیز ہو کیمل کے اتنی اللہ نوز ایوریتنگ اللہ تعالیٰ سب چیز جاننے والا ہے چاہے پہاڑ میں چھپے بھی آپ کبھی دیکھیں پہاڑ کیسا کمپریسٹ رہتا کوئی چیز چھپ جائے تو دیکھنے سکتے یا آسمان میں فس سماواتی یا زمین میں فیل اردی پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر اس کے بعد کیا حکم دے رہے یا بُنائیہ اکھیم السلات اے میرے بیٹے نماز کی پابندی پابندی سے ادا کرتے رہنا اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا اور بری باتوں سے روکنا اور مصیبت پر سبر کرتے رہنا جو تجھے پہنچے بلا شبہ یہ بڑی ہمت کیا کام ہے اب یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے آیت نمبر سترہ میں یا بُنائیہ اکھیم السلات نماز خائم کرو وَأَمَرْ بِالْمَارُوفِ وَأَنْحَوْ اَنِلْمُنْكَرْ نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکھو اب یہ چیز مشکل ہے جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے رکھتے لوگ یہاں پر مائنڈ کرتے آپ کے اوپر ہو سکتا کہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگے اور نیکس چیز کیا ہے کہہ رہے کہ وَسْبِرْ عَلَا مَا أَسَّابَكَ اب سبر کرو وہ جو بھی کچھ کہے اس پر سبر کرو تو یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے جب ہم دین کا پیغام ہو یا دنیا کی بات ہو تو اس کے بعد سبر کرنا ہے تو کیا ہے وَسْبِرْ عَلَا مَا أَسَّابَكَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ یہ جو باتیں ہیں پہنچا بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں یہ جو بھی کام کر رہی ہیں بہت ہمت کے کام ہیں یہ آسان کام نہیں ہے پھر اور لوگوں کے سامنے مرے غرور کے اپنے گلے نہ پھولانا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا بے شک اللہ کسی متقبیر فخور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا مطلب اپنے جو گالوں کو جو ہے نا اپنے جو گال ہے اس کو بہت ایسا سمجھنا کہ بہت اونچا سمجھنا اپنے آپ کو سب کو نیچا سمجھنا that kind of thing اور لوگوں کے سامنے مارے غرور کے اپنے گال پھولا لینا سمجھ رہے نا اپنے گالوں کو پھولا لینا اور اپنے آپ کو تکبر سمجھ کرنا اور زمین پر اکڑ کر چلنا اور اور بول رہے کہ ولا تمشی فیل ارد زمین پر اکڑ کر مت چلو اور بے شک اللہ کسی متقبیر یا فخور کو پسند نہیں کرتا تو متقبیر اور فخور کو پسند نہیں کرتا اور عباد الرحمان کیسا رہتا اس کی چال نرمی کی رہتی تو ہم کو فخور نہیں کرنا ہے نہ گالیں پھولا کے چلنا ہے اور گالیں پھولانے میں یہ بھی ہے مو بنانا لوگوں کے سامنے بھی بات کر رہے اور نکل جانا یہ سارے چیزیں نہیں کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سارے چیزیں جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو فخر کرتے اور تکبر کرتے تو فخر کرنے کو پسند نہیں کرتا اب آگے ہم دیکھتے اور اپنی چال میں میانی روائی اختیار کرا کرو اور اپنی آواز کو پست کر کر بات کرو بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے یہ انیس والی آیت بہت امپورٹن ہے دیکھیں پہلے کیا ہے وَقْصِدْ مِ فِي هم مشیعہ کا جب تم چل رہیں تو نرمی سے چلو وَقْدُدْ مِن سَعُوتِكَ اور تم اپنی آواز نیچے رکھو کیونکہ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتَكَ لَا سَعُوتِ الْحَمِير بول رہا ہے کہ اگر تم بہت زور سے بات کر رہے ہیں تو یہ گدھے کی آواز کے جیسی ہے کبھی آپ گوگل کر کے دیکھو گدھے کی آواز کتنی خراب ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے تو دو چیزیں ہیں یہاں پر دو حکم ہیں ایک چال نرمی سے کرنا ہے اور دوسری چیز یس زور سے آواز میں بات نکرنا ایسا کہ بالکل گدھے کی آواز ہو دیکھو گدھے کی آواز اچھی آواز نہیں ہے لیزنگ نہیں ہے اور یہ شیطان کی وہ رہتی اور جب چکن آواز کری تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے وہ لیکن گدھے کی آواز صحیح نہیں ہے تو اوورال ہم سمری دیکھتے ہیں کوئکلی میں ٹو منٹس میں سمری بیان کریں جی ہم جب سورہ سٹارٹ کرے تھے سورت اللقمان یہ مکھی سورت ہے حامیم سے علیف لام میم سے شروع ہوئی تھی تل کا آیات القتاب الحکیم یہ ایسی آیتیں ہیں جو حکمت پھری ہے اور اس میں ہدایت ہے رحمت ہے محسنین کے لیے اور یہ محسنین کون ہے یہ نماز خائم کرتے زکاة دیتے اور یہ آخرت پہ ہم بالآخرتی ہم یقینون یہ آخرت پہ یقین کرتے اور یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور یہ لوگ فلاہ پانے والے ہیں لیکن آیت نمبر چھے سے دیکھئے یہ تو ہدایت والے تھے لیکن کچھ لوگ ہیں جو لحول حدیث غلط چیزیں لوگوں کو ڈسٹریک کرتے ہدایت کے راستے سے خود بھی ہدایت کے راستے سے روک جاتے دوسروں کو بھی روک دیتے تو ان کے لیے کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے زلط والا عذاب ہے اور جب آیتیں پڑھ کی سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے اور ان کے کانوں میں کیا ہے گرانت ہے وہ نہیں سنتے کانوں میں ان کے کانوں میں آوازی نہیں جاتی خوران کی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کے سامنے خوران سناؤ حدیث بیان کرو وہ سنے نہیں آتا کیوں کیونکہ وہ کان میوزک سننا چاہتے وہ کان شاعری ایسی بیسلس باتیں سننا چاہتے دیکھیں شاعری بھی وہ اپریشیٹنگ ہے جس میں اللہ رسول کا آپ اپریشیٹ کرو یا کوئی بہتر بات ہو ایسی بات کو اپریشیٹ نہیں کریں جو اللہ کے خلاف جو نیک عمل کرے ان کے لئے جنات النعیم ہے وہ ہمیشہ رہیں گے فالدین فیہا وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ عزیز اور حکیم ہے پھر اللہ تعالیٰ بتائے آسمان کی کس طرح بنائے بغر پلرز کے اور پھر زمین کیسا پھلائے اور پھر کس طرح زمین ہلری نہیں اور نباتات کیسے اگائے سبزہ کیسا ہوا اور بارش کیسا ہوئی پھر حکیم لقمان اپنی بات بیان کرتے بولتے کہ کس طرح حکمت سے اپنی بات کرتے کہ شرک نہیں کرنا شرک ظلمن عظیم ہے پھر جو ماں باپ کے ساتھ اچھا عمل کرنا یہ حکیم لقمان نہیں بول رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہ یہ کیا ہے موتہ درہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہو رہی تھی پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات لائے تو ایک دوسرا موضوع یہ اللہ کے طرف سے تھا یہ حکیم لقمان کی بات نہیں ہے جو حکیم لقمان نصیت کر رہی یا بنایا کہ کے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا عمل کرو لیکن ماں باپ شرک کرنے کے لئے کرے کہے تو شرک نہیں کرنا ہے اور ماں باپ نے سپیشلی ماں کے پارے میں بتایا گیا کہ وہ دو سال تک دودھ پلائے اور کس طرح خیال کرے اور اس کے وجہ سے ان کے اندر کمزوری ہے لیکن حسن سلوک کرنا ہے ایون اسما بنت ابوبکر ان کی والدہ شرک کرتے تھے تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کیا میں ان کو بلاوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو صلاح ام کی آپ حسن سلوک کرو اپنی ماں سے لیکن جب بات آیا شرک کرنے کی شرک نہیں کرنا اور پھر بتایا اگر آپ کوئی چھوٹی بھی عمل ہے آپ غلط عمل کریں گے پہاڑ میں چھپا دو زمین میں چھپا دو آسمان میں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور پھر نماز خائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو نرمی سے چلو ایسا گال اچھکا اچھکا کے یا ہلا ہلا کے مت چلو اور تکبر سے نہیں اور جب چلو تو نرمی کی چال چلو اور زور سے مت بات کرو زور سے آپ جیسا ازان دینا ہے یا کوئی آپ بیان دے رہے ہیں درز دے رہے ہیں لیکن یہاں پر چیخنے کی بات ہو رہی بدتمیزی کی بات ہو رہی جھگڑے کی بات ہو رہی تو وہ کیا ہے جیسے کی قدعے کی آواز ہے جزاک اللہ خیر انکسیرہ سبحانک اللہ و معافی حمدکہ نشہدو اللہ اللہ انتہان استقفیر رکا و نتو گلے السلام علیکم و رحمت اللہ